بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم حبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ٹوپک ہے اس میں ہم نے پانچ جو ٹپس ہیں وہ یاد رکھنی ہے جب بھی سیل ٹیکس کی ورکنگ کرنی ہے جب بھی سیل ٹیکس فائنل کرنا ہے منتلی بیسز پہ کوئی بھی ٹرانکشنز رکار کرنی ہے تو ہم نے پانچ چیزوں کو یاد رکھنا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کہے بڑی سیمپل سی چیزیں ہیں لیکن اس کو ہم نے ایک ہیبٹ کے طرح کام کرنا ہے تاکہ جو ہماری جو چھوٹی چیزیں ہیں جن کے وجہ سے نوٹسز آ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جن کے وجہ سے ہمارا انپوٹ لاس ہو سکتا ہے آؤٹپورٹ زیادہ پی ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈنگ صحیح نہیں ہو سکتی ڈیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا تو کافی جو پانچ چیزیں ہیں ڈیفرنٹ کو ملاک ایک جو ٹاپ فائف جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹپس ہیں وہ ہم ابھی ڈیسس کرنے لگے ہیں اس کو یوز کرنے سے ایک تو گلتی نہیں ہوگی ریٹن ٹھیک ٹائمڈی فائل ہوگی اور انشاءاللہ فیوچر میں ہمیں کبھی نوٹس بھی ریسیو نہیں ہوگا اگر ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو بڑے ایزیلی اس کو جسٹیفائی کر کے رپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلا کیا پوائنٹ ہے کہ ریکارڈنگ آف پرچیز سب سے امپورٹن چیز ہے پرچیز نمبر ون پوائنٹ ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز اگر پرچیز کی ہے تو اس کی جو ڈبل اینٹری ہے پروپر ڈبل اینٹری ہونی چاہیے ڈبل اینٹری کیسے کہ آپ نے فار ایزیمپل ایک پروڈکٹ کوئی پرچیز کی ہے جس کی کاؤسٹی ایک لاکھ اور سیونٹین تھاؤزنڈ آپ نے جی ایسٹی پے کیا اور جو ٹوٹل مانٹ بنتی ہے وہ ایک لاکھ ستنہ ہزار پیہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی پروپر ڈبل اینٹری کرنی ہے اس کو صحیح طریقے سے ریکارڈ کرنا ہے اگر صحیح طریقے سے ریکارڈ ہوگا تو جو اکاؤنٹس ہیں بیلنس شیٹ کے جو پارٹ ہے سٹاک کا پارٹ ہے وہ میچ ہوگا اور اس کے بعد جب ہم ورکنگ کریں گے تو ہمارے جو لیجن ہے وہ بھی میچ ہوں گے تو کس طریقے سے انٹری ہوگی ڈیبٹ ہو جائے گا سٹاک ڈیبٹ ہو جائے گا اڈوانس سیل ٹیکس اس کو ہم انپوٹ ٹیکس بھی بولتے ہیں اور کریڈ ہو جائے گا وینڈر جانا سے ہم چیزیں پر چیز کر رہے ہیں تو سٹاک کتنی ماں سے ڈیبٹ ہوگا یاد رکھیں ویڈ آو ٹیکس ویلیو اور یہ جو ٹیکس ہے یہ انپوٹ ٹیکس اڈوانس میں ہم نے دیا ہے تو یہ سیمٹین تھاؤزن سے ڈیبٹ ہوگا اور جو وینڈر ہے اس کو ہم نے ایک لاکھ سترہ ہزار پیہ پیہ کرنا ہے ٹیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک لیجر ہوگا انپوٹ ٹیکس کے نام کا یہاں پہ ایک لیجر بنا ہوگا انپوٹ ٹیکس انپوٹ ٹیکس کے لیجر میں کتنی ماں ویلیو آگئی سیمٹین تھاؤزن ٹیک ہے اب آتا ہے جو اگلا پوائنٹ یہ ہم نے ریکارڈنگ کر لیا ہمیں پتا چل گیا جی ہم نے صحیح طریقے سے یہ چیزوں کو ریکارڈ کر لیا ہے اب اگلے پوائنٹ میں ہم سٹڈی کرتے ہیں جو ٹپ نمبر ٹو ہے کہ اب جو پروڈکشن ہے پروسیسنگ ہے وہ ساری چیزیں میں ابھی اگنور کر رہا ہوں کہ ریکارڈ کرنے کے بعد جو دوسرا پروسیس ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہم ساری کاؤسنگ کے پار پروڈکشن کے مڈیول ساری چیزیں کورڈ کریں گے لیکن ابھی ہم جو وہ بیسیکوں کے وہ لمبے ٹاپک ہیں ابھی میں اگنور کر رہا ہوں اب آپ کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سٹاک کا لیجر ہے سٹاک کے لیجر میں بھی ایک لاکھ کی ویلیو آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک ہم لیجر بنا لیتے ہیں یہاں پہ وینڈر کا لیجر وینڈر کے لیجر میں ویلیو آ گی ایک لاکھ سترہ سار پہ ٹھیک ہو کیا اب آتے ہیں جی اب آپ نے جناب مسٹر بی کو یہ چیزیں سیل کر دیں گے کتنے کی سیل کی ایک لاکھ کی پروڈکٹ تھی آپ نے لیجر سے دس ہزار پہ آسن میں ٹین تھاؤزنٹ آپ کہہ لیں یا ایک لاکھ پچاس کی آپ نے سیل کر دیں ٹھیک ہے ہم ازیوم کرتے ہیں تو ایک لاکھ پچاس کی جو پروڈکٹ سے آپ نے سیل کی اس کے اوپر آپ نے سیمٹین پرسنٹ جی اسٹی چارج کر دیا تو سیمٹین پرسنٹ ہم ازیوم کرتے ہیں جی ستنہ دار جمع اس میں ایٹی فائی انڈر اگر ہم کریں تو وہ بنتا ہے ایٹی ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ ٹھیک ہے ہم زیوم کرتے ہیں یہ اس کے اوپر جو سیمٹین پرسنٹ ہے یہ فگر بنتی ہے ٹونٹی فائی اچھا ٹوٹل ویلی ہوگی ایک ایک پچھتر پانچ سو ٹھیک ہے یہ اچھا یہ جو ٹیکس تھا یہ انپورٹ ٹیکس تھا اب یہ جو ٹیکس ہے یہ کون سا ٹیکس ہے آؤپورٹ ٹیکس یعنی کہ جو سپلائی کے پر چارج کرتے ہیں اب یاد کیسے رکھنا ہے جو چیزیں پرسنٹ کی ہیں وہ ان ہوئے جو چیزیں سیل کی ہیں وہ آؤٹ اوہ ہے تو آؤٹ کیا ہے آؤپورٹ ٹیکس ان کیا ہے انپورٹ ٹیکس ٹیک ہے اب آپ نے اس کی بھی ڈبل اینٹری کرنی ہے زیادی سے بعد اس کی بھی ڈبل اینٹری ہوگی تو کیا انٹری ہوگی اس کی اس کو اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو مین جو پارٹ ہے وہ کیا ہے سیل ٹیکس پیبل یا رسیویبل تو اگر ہماری سسٹم کے اندر اس لیجر میں انٹری ٹیک نہیں ہوگی سیل � ورکنگ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹے پہ کیسے ریلائی کر سکتے ہیں آپ اگر بزنس مینج کر رہے ہیں یا ایک مینجر ہیں یا آپ ٹیکس کا کام کر رہے ہیں تو اگر ڈیٹا ہی صحیح طریقے سے انپوٹ نہیں ہو رہا انپوٹ نہیں ہو رہا تو ہم کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں تو یہ اگر دو چار پانچ ٹرانزیکشن ایک مینے میں ہوں تو پھر تو ہم چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر جہاں پہ تاؤزن میں ٹرانزیکشنز ہوں یا سال کے انڈ پہ آڈٹ کروانا ہے کچھ بھی جیسے چیز آتی ہے تو اگر ڈیٹا ایکوریسی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کہ ڈیٹا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے ریٹنٹ صحیح فائل نہیں ہوگی مسئلے کریئٹ ہوتے جائیں گے اور یاد رکھیں کہ جہاں جب بھی ٹیکس میں ایک مسئلہ اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ سالوں سال اگر نہیں ٹھیک ہوگی تو وہ سالوں سال چلتی جاتی ہے اور تب بھی پتا چلتا ہے جب اس کے اوپر ہمیں نوٹس آتا ہے اور پنیلٹی ٹھوک جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی کیرفلی چیزیں ہیں بڑی ایکسپیرینس کے ساتھ چیزیں میں شیئر کرتا ہوں اس لیے آپ بیشمار آپ لوگوں کو پتا ہوگا آرڈی جو جو چیزیں آپ پریکٹس میں آپ یوز کر دیں لیکن یہ چونکہ ایک ایک ایکسپیرینس ہے اور بہت بڑے سیٹ اپ سے چیزیں سیکھی گئی ہیں اور مینج ہو رہی ہیں کاربی راؤں میں اس وجہ سے یہ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے جو میری چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور جو کنکلوجن ہے بیسیکلی وہ میں شیئر کرتا ہوں یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی کہ ریکارڈنگ ہم اس طرح سے کر لیں ایسے کر لیں اکثر میں دیکھتا ہوں جب غلطی ہوتی ہیں جو میرے سرکل میں لوگ ہیں جب ان کے کوئی مسئلے جاتے ہیں کوئی کلائنٹس ہیں اس طریقے سے جب دسکشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا صحیح رپورٹ نہیں ہوا تو وہ ایک مسٹر اے کی اس نے صحیح نہیں کیا میں نے صحیح نہیں کیا وہ گیا وہ گیا وہ چلا گیا بندہ تو مین چیز یہ ہے بھائی کہ آپ بھائی سب جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی زمداری ہے کہ ہم نے کاؤنٹس کو مینج کرنا ہے ہم نے پروسس کو صحیح کرنا ہے اگر کمپنی میں کر رہے ہیں وزنس میں جوب کر رہے ہیں تو ہماری رسپانسیبیلٹی ہے بیسک رسپانسیبیلٹی کیا ہے ریکارڈنگ سب سے پہلی رسپانسیبیلٹی کاؤنٹس کی کیا ہے ریکارڈنگ اگر اکاؤنٹس کا ڈیابر کریڈ ٹھیک نہیں ہے تو اکاؤنٹس نہیں ہے تو اس لیے انپوٹ ڈیٹا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسرے نمبر پہ جو مین جو چیز ہے وہ کیا آگی کہ جناب ہم نے جو آؤٹپوٹ ٹیکس اب اس کی ہم نے انٹری کر لینی ہے کیا انٹری کریں گے ڈیابرٹ رسپانسیبیل ٹھیک ہے کریڈٹ سیل کہلیں ٹرنوبر کہلیں اور کریڈٹ آؤٹپوٹ ٹیکس ٹھیک ہے تو رسپانسیبیلٹی کتنی ٹوٹل ماؤنٹ سے آپ نے رسپانسیب کرنا ہے ایک پچھتر پائنٹسو سے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو سیل ہماری کتنی ہے ایک لاک پچہزار پی کی آؤٹپوٹ ٹیکس کتنا ہے پچیزار پائنٹسو ٹھیک ہے یہ جناب ہمارے کاؤنٹ بن کے اب میں رسپانسیبیل کا دوسرا کاؤنٹ ہے وہ پروسس نہیں کر رہا اچھا جب یہ انٹری ہوتی ہے تو ساتھ ہی ایک سسٹم میں کوئر انٹری کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے ڈیابرٹ کاؤسٹ آف سیل اور کریڈل سٹاک کیونکہ سیل ہوا ہے نا یہ سٹاک بھی کم ہونا ہے تو یہ سٹاک کے لیجر میں ایک لاکھ کھا رہا ہوگا یہ انٹری کرنے کے بعد نل ہو جائے گا ٹیک ہے تو یہ کرنے سے ہمارے یہ چیزیں کلیر ہو سکتی ہیں کہ جناب سٹاک کا لیجر کیسے نہیں لوا ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہاں پہ ایک کاؤنٹ کریئٹ ہوگا آؤٹ پوٹ ٹیکس کا اچھا انپوٹ ٹیکس میں ڈیابرٹ بیلنس آ رہا ہے آؤٹ پوٹ ٹیکس میں ہمارا کتنا بیلنس آ رہا ہے پچیس ہزار پائنسو یہاں تک جناب ہم نے اپنی دوسری ٹرانسکشن بھی انٹری کر لی ٹیک ہے اب ہم آتے ہیں جناب اپنی تیسری ٹیپ کے اوپر تیسے نمبر پہ کیا کرنے اب یہ ہم نے سب کچھ کر لی ہم یہ کہتے ہیں جی اگر اگر منت کینڈر بھی ابھی ہم نہیں گئی کیونکہ ٹھارا کو جا کے ہم نے رٹن فائل کرنی تو ڈیورنگ دہ پیریئر ہم نے جو یہ پرچیز کی ہوئی ہے اس کی پیمٹ کرنی ہے پرچیز کتنے کی پرچیز ہوئی تھی ایک لاکھ سترہ ہزار پہ کی تو پیمٹ کس پہ ڈیڈکٹ ہوتا ہے یہ انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے انڈر سیکشن ون ون ففٹی تھری اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم زیوم کرتے ہیں جی آپ ایک ویڈولنگ ایجنٹا میں زیوم کر رہا ہوں کیا ویڈولنگ ایجنٹا اور آپ نے ڈیڈک کرنا ہے اور جہاں سے ہم نے پرچیز کی ہے وہ کمپنی ہے تو ہم کیا کریں گے ایک لاکھ سترہ ہزار پے کے اوپر فور پرسنٹ جو ٹیکس ہے وہ بھی دھیل کر کے نائنٹی سکس پرسنٹ ان کو پی کر دیں گے ٹھیک ہے جب ہم ان کو پی کریں گے تو یہ وینڈر کا جو لیجر ہے یہ نل ہو جائے گا اب یہ ٹپ نمبر تھری کیوں ہم نے ڈیسرز کی ہم تو ڈیسرز کر رہے تھے انپوٹ اور اوٹپوٹ تو اس لئے ہم کر رہے ہیں کہ جب پرچیز کا ہم نے یہاں پہ انپوٹ لینا ہے یہاں پہ ہم نے سترہ ہزار پے انپوٹ لیا ہے تو قانون میں یہ کہنا ہے جس کی پیمٹ اسے پیمٹ کہاں پہ ہے ابھی آپ کو پتا ہے ٹک پیمٹ پیمٹ وہ یہ ساتھ یہ کہے گا کہ جی آپ کو میں چونکہ انپوٹ دے رہا ہوں ستنہ دار رپیہ اور آپ کیچ میں پیمنٹ کر رہے ہیں تو مجھے کیسے پتہ آپ جنرون پارٹی کو پیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے مینج ہوگا وہ کروس چیک کے اوپر ٹائٹل مینشن ہوگا اور جو انوائز کا ٹائٹل ہوگا میچ ہوگا یعنی کہ جہاں سے چیزیں پرچیز ہو رہی ہیں اسی کو چیک جا رہا ہے تو ہماری جو ایک ٹائٹل مینشن ہیں انپوٹی کمپلیٹ ہوگی پرچیز کیا سیمٹین تھاؤزن ہی نہیں ہوا اس کے بعد پیمنٹ کی ہم نے ٹیکس ڈیڈلٹ کیا ہماری ٹائٹل مینشن کمپلیٹ نوٹس آتا ہے کچھ آتا ہے ہم کہیں گے یہ انپوٹ لی ہے یہ پیمنٹ ہے ہمارا لیٹا میچ ہے تو یہ تیسے نمبر پر جب پیمنٹ کرنی ہے تو اس کے اوپر اپلیکیبل جو ٹیکس ہے اگر اپلائی ہوتا ہے اور آپ پہ دو لنگ اجنٹ ہیں تو آپ نے ڈڈک کرنا ہے اور کراوس چیک ہمیشہ اسی نام پہ جائے گا جس نام کی انوائس ہے یہ چیز آپ کی یاد کیونکہ یہ پوری چیزیں لنک ہیں اب اس میں گلتی کیا ہو سکتی ہے چھوٹا سم چھوٹی سی اگزیمپل لیتے ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ آنرز ہیں یا آپ جاب پہ منیج کر رہے ہیں تو ہوتا کہ وہ کہتا ہے انوائس دی ہے میں نے اے کے نام پہ آپ اگام کریں مجھے نا بی کے نام کا چیک دے دیں میری وائف کے نام کا چیک دے دیں بائی کے نام کا دے دیں تو وہ تو چیک لے کے نکل گیا اس کو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن پرابلم کس کے لیے ہے آپ کے لیے کالکو کا نوٹس ہاتا ہے یا پرچیز آپ نے ریکنسائل کروانی ہے انپوٹ کروانا ہے تو اس کی ڈیٹیل دکھائیں گے تو انوائس کو پر اے منچن ہے چیک بی کو دیا ہے تو وہ آپ کو خود ہی آپ خود ہی کہیں گے جی غلط ہو وہے تو ٹیکس والے کیسے مان لیں گے اس وجہ سے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں آپ نے پیمنٹ بھی کی یا آپ نے انپوٹ بھی لیا لیکن ہوا کیا منج ٹھیک نہیں ہوا بی کو پیمنٹ چلے گی خامگا چلے گی جب یہ پیمنٹ بن رہی تھی اس ٹائم اگر آپ کو پتا ہو تو آپ یہ کہیں گے ہم آپ کو پیمنٹ نہیں کریں گے یہ پیمنٹ صرف اے کے کاؤنٹ سے پروسس ہو بیشمار ایسی اگزیمپلز آتی ہیں جس میں اے سے پرچیز ہوا ہے اے پی کو پیمنٹ ہوگی ہے ٹیک ہے اب آتے ہیں جناب ہم تیسری ٹیپ پہ تیسری ٹیپ نمبر کیا ہے اب یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا پندرہ طریقہ ہم چلے گے فار ایسیمپل فیفٹین ون ٹونٹی ٹونٹی ٹو پہ آگئے اب ہم نے کیا کرنا ہے جسیل ٹیکس کی جو لیابیلٹی ہے پیمنٹ ہے وہ کلکولیٹ کرنی ہے ٹیک ہے اب جناب ہمارے سارے کاؤنٹ ہوکے ہیں آٹپوٹ ٹیکس کا کاؤنٹ بھی ہے ٹیک ہے اس کے بعد جناب ہمارا انپوٹ ٹیکس کا کاؤنٹ بھی ہے ٹیک ہے ابھی جو ہم نے اوپر دیکھا ہے اب ہم کیا کریں گے فارمولا کیا ہے آٹپوٹ ٹیکس مائنس انپوٹ ٹیکس is equal to سیل ٹیکس پیبل آٹپوٹ ٹیکس کتنا ہے پچیس ہزار پانسو انپوٹ ٹیکس کتنا ہے سیونٹین تھاؤزنڈ تو رمیننگ کتنا پیبل ہو گیا جی پیبل ہو گیا جناب ایٹی فائف انڈل ٹیک ہے اب ہم نے یہ پی کرنا اب اس کی جناب ہم نے انٹی کرنی ہے کیسے انٹی کریں گے ہم کیا کریں گے سیمپل ڈیبل کر لیں گے سیل ٹیکس پیبل کا کاؤنٹ کتنی ماؤنٹ سے ستائیس ہزار پانسو سے کریڈٹ چونکہ اجسمنٹ لے رہے ہیں تو انپوٹ ٹیکس کا جو کاؤنڈ ہے اس کو ہم کتنی ماؤنٹ سے کریں گے سیمٹین تھاؤزنڈ سے اور کریڈٹ ہم کریں گے بینک کتنی ماؤنٹ سے ایٹی فائف سے تو جب ہم یہ انٹی کریں گے تو ٹونٹی فائف فائف انڈڈ تو ہم نے کیا کیا جناب یہ انٹی آگی ٹونٹی فائف فائف انڈڈ اور یہ جو انپوٹ ٹیکس کا کاؤنٹ تھا یہ بھی کریڈٹ ہو گیا سیمٹین تھاؤزنڈ سے اور ساتھ ہی کیا ہوگا یہاں پہ بینک ایک ہمارا ہوگا بینک کاؤنٹ وہ کریڈٹ ہو جائے گا ایٹی فائف انڈڈ سے اچھا اب اس کی بیوٹی دیکھیں دیکھئے گا کہ یہ کاؤنٹ میں ٹرانکشن ہوئی نل ہو گیا زیرو کاؤنٹ اس کا مطلب ساری چیزیں ایکوریٹ اس اکاؤنٹ میں ٹرانکشن ہوئی نل ہو گیا اس کا مطلب ساری چیزیں ایکوریٹ انپوٹ اور آؤٹپوٹ کا ڈریک لنک ہے کس کے ساتھ پیمنٹ کے ساتھ اگر یہ ٹرانکشن ٹھیک ہوئی یہ ٹرانکشن ٹھیک ہوئی تو پیمنٹ ٹھیک ہوگی تو جب پیمنٹ ٹھیک ہوگی تو ہماری ریٹن ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آگی ہماری ٹیپ نمبر فور اب بتتے ہیں جناب ہم ٹیپ نمبر فائیف پہ یہ سب کچھ ہم نے کر لیا ہم نے دیکھا جی ہماری ساری چیزیں میں آیا چاہے اب یہ بھی پوسیبل ہے کہ کوئی جگار لگا کے جس کو کوئی سمجھ نہ آئے یا کوئی جلدی میں کر کے وہ یہ کاؤنٹ تو زیرو کر دے ٹھیک ہے یہ والے لیکن ایکچول میں زیرو نہ ہو کوئی اس نے جگار لگا دیا ہو کہ یہ دیکھیں جی اپنے مینجر کو دکھانے کے لیے یا آنرز کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی بلکل ٹھیک ہوگئے سوری میری سوری سے طبیعت افسیٹ ہے اس فرح سے شاید کھانسی آ رہی اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تو ہم نے کر لیا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جناب ہم نے اس کی ریکنسلیشن کرنی ہے ریکنسلیشن کیسے کرنی ہے جو سٹاک کا لیکچر ہم نے دیکھا ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سیل ٹیکس رٹن اور کاؤنٹس کا جو لیٹا میچ کرنا ہے ہم یہ کہیں گے کہ جناب ہماری رٹن جو کہ فائل ہو رہی ہے تو رٹن کے اندر جو پرچیز آ رہی ہے کہاں پہ نیکجر اے میں اور جو پرچیز ہمارے کاؤنٹس میں سٹاک ہم نے بک کیا تھا ایک لاکھ ہرپے کا تو وہ دونوں میچ ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا ہے نمبر ون یہ پہلا آ گیا ہے یعنی کہ فائف کا ون پوائنٹ آ گیا دوسرا پوائنٹ جو نیکجر سی میں سیل آ رہی ہے وہ اور جو اکاؤنٹس کے اندر سیل آ رہی ہے وہ میچ ہونی چاہیے اگر یہ میچ ہو گئی ہے تو اس کا منبر ٹو ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ جو ویڈولنگ ٹیکس ہے جو ہم نے انڈر سیکشن ون ففٹی تھری ویڈول کیا ہے وہ ہم نے سیون یا ففٹین ڈیز یا ون منت جو بھی پریکٹس آ فالو کر رہے ہیں کوشش کیا کریں کہ پنہ دن کے اندر پی کر دیا کریں قانون بیسے یہ کہتا ہے کہ سات دن میں کرائیں لیکن پنہ دن میں کر دیا کریں تو وہ جو پیمٹ ہے کیا وہ انوائیس اگر مسٹر اے کے نام پہ تھی اور پیمٹ بھی اسی کے نام پہ ہوئی ہے اگر اکی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ایک جو ٹرانزکشنز ہیں وہ کمپلیٹ ہوگی ہے تو اس پانچ جو ٹپس ہیں نمبر ون سب سے پہلے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں نمبر ون ریکارڈنگ کریں پرچیز کی نمبر ٹو سیل کی نمبر تھری پیمٹ کی نمبر فور سیل ٹیکس ریٹن کی جو ورکنگ ہے بناتے ہوئے سارے کاؤنٹ زیرو کریں نمبر فائیف ہے ریکنسلیشن یہ پانچ جو بیسک جو ٹپس ہیں آپ نے یاد رکھنی اس کو ہیبرٹ بنا لیں اگر آپ آنرز ہیں تو آپ نے جب سائن کرنا ہے چیک کے اوپر فائنل پیمٹ کے اوپر تو جو بھی آپ کے سبورڈی نیرز ہیں یا جو بھی وہاں پہ مینج کر رہے ہیں ان سے آپ ریکوائر کریں کہ جی یہ مجھے پانچ چیزیں ویریفائی کروا کے دیں ان سب کے ڈاکومنٹ لگے ہوں سیل ٹیکس ریٹن کے فارم کے ساتھ یہ پانچ چیزوں کے ڈاکومنٹ اٹیچ ہوں پرنٹ لگے ہوں اور جیسے ہی ریٹن فائل ہو تو اس کو ایک فائل کا پارٹ بنا لیں اس کے بعد اگر آپ مینجر ہیں ٹیکس کا کام کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے اپنے ڈیٹے کو کانفیڈنٹ کرنے کے لیے فیوچر کے نوٹس کو نپنے کے لیے پانچ چیزیں یاد رکھیں اور اسی طریقے سے ایک سیٹ بنائیں اور ریٹن میں فائل کر لیں اب یہ جو چیزیں میں ہم دسس کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں امپلیمنٹ کریں اس کو حیبڈ بنائیں اور کچھ ٹائم کے بعد آپ خود اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ کوئی بھی کوئیسٹن آئے گا آپ ریلیمنٹ اس منت میں جائیں گے فائل اوپن کریں گے دکھا دیں گے اب ہم یہ کیوں دسس کر رہے ہیں وہ اس ویے سے کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سائیڈ پہ انپوٹ ہے دوسری سائیڈ پہ آؤپوٹ ہے پہلے لیٹن فائل کر لیں بعد میں کاؤنٹس بنا لیں ایسا نہیں ہے جب تک آپ پروپر طریقے سے کام نہیں کریں گے یہ گلتیاں ہوتی رہیں گی اور جب گلتیاں ہوں گی تو آبیسلی اس میں نوٹس آئے گا کاؤسٹ آئے گی پنلٹی شو ہوگی تو یہ پانچ چیزیں یاد رکھیں ان کو انشاءاللہ کرنے سے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ پوری ترانلیکشنز میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی ہم نے کچھ نہیں کیا کوئی ٹیکسٹوری نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا صرف و صرف ہم نے ریکارڈنگ ٹھیک کی ہے ہم نے پیمنٹ ٹھیک کی ہے ہم نے ریکنسلیشن ٹھیک کی ہے تو ایکچول میں بھی ساری چیزیں ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہیں پلاس یا مائنس یا پنلٹیز کیوں اشیو ہوتی ہیں صرف ریکارڈنگ یا فائلنگ کی وجہ سے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ٹریکس ہیں اس کو یاد رکھیں میری کوشش ہوگی کہ ہر ایک سٹیپ پہ ہم اس طرح کی جو جو چیزیں ہیں وہ ڈیسرز کریں اور آگے جس طرح سے ابھی ہم نے پرڈکشن کا مڈیول اگنور کی ہے تو اس کو پر بھی پروسس ایک پورا پروسس فلو ہوگا کس کس پروسس پہ کیا کیا کاسٹنگ ہے کیا کس طریقے سے کیونکہ جب منفیکٹرنگ کمپنی کی کاسٹنگ ہوتی ہے یا پرڈکشن فلو چلتا ہے تو اس میں بشمار چیزیں آتی ہیں تو سٹیپ بی سٹیپ ہم ساری چیزیں ڈیسرز کریں گے اس سے ریلیٹڈ کوئی سجیشن ہو کوئی سکس پوائنٹ آپ نے آئیڈ کرنا ہے سیون آئیڈ کرنا ہے یا اس میں سکو لیس کرنا ہے تو اپنی ڈیسرز کیا کیا کریں تاکہ جو لرننگ کا جو پروسس ہے وہ چلتا رہے وہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہے تینکیو وریمیس جزاکرلہ